یہ بڑھتے ہیں اجاز الحق کا آئندہ الیکشن عمران خان کے ساتھ مل کر لڑنے کا اعلان بولی اسے خصوصی گفتگو میں کہا کہ میں نے مناسب سمجھا جو بندہ سچا ہے اس کا ساتھ دیا جائے اس لیے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں پی ڈی ایم عمران خان کی سیاسی بساتھ نہیں لپیٹ سکتی دیکھیں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور کوشش یہ ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ آگے چلا جائے اور جو دوریاں ہیں ان کو قربت میں تبدیل کیا جائے پی ٹی آئی اس وقت مقبول ترین جماعت ہے پاکستان میں اور میں سمجھتا ہوں کہ زمنی انتخابات میں ایک نیا رجحان سامنے آیا اور خاص طور پر جو قلعہ تھا وہ فتح ہو گیا ہے جو لاہور کا قلعہ تھا تو اب باقی بھی اب جو زمنی انتخاب ہو رہے ہیں انشاءاللہ ان میں بھی اچھے نتائج کی امید ہے خان صاحب نے تو اسٹیلیشمنٹ کے ساتھ بہت سے چلے اور اب انہوں نے لاہور کے جلسے میں ماسٹر سٹروک کھیل ہے انہوں نے سارا جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے بتایا ہے کہ ہم اسٹیلیشمنٹ کے ساتھ کتنا خوشی کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں اور فوج کا کتنا میں اترام کرتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو غلط فہمی ہیں ان کو دور ہونے چاہے چاہے ملک کے اندر استقام آئے کنٹینیوٹی آئے اور آئندہ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے اسٹیبلشمنٹ کا کردار بڑا موثر رہے گا اور بڑا مطلب کے ایک غیر جانمدارہ رہے گی اس وقت وان اگینسٹ آل ہے اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا بھی ان کے اندر کوئی وہ لفظ تو نہیں ایسا استعمال کرنے چاہتا کہ سیاسی سوج بوجھ ہو تو یہ اتنی جو کھچڑی پکی ہوئے اتنی جماعتوں کی ان کو چاہیے کہ الیکشن کر کے میدان میں ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ کون کتنے پانی میں